بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ اور میں ہوسٹ اپ کا ملک اذر تو ناظرین ہر روز نئی صبح کے ساتھ نئے ریٹوں کا آغاز ہوتا ہے آج مارکٹ میں گندم مکی مونجی کپاس کے کیا ریٹس رہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیلات شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمہار بھائیوں سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں ویڈیو شروع کر دیں تو ناظرین بات کرتے ہیں مکعی کے ریٹس کے حوالے سے تو پرانی مکعی کے ریٹس انتہائی شدید ترین مندہ ہے ریٹ دو ہزار سے بھی کم ہو چکے ہیں جبکہ نئی مکعی کی بات کریں تو نئی مکعی مارکٹ میں کل اکڑا گلہ منڈی میں تیس سو بیس رپے تک فی منفروکت ہوئی تھی جبکہ بات کریں مکعی کے ریٹس کی پرانی کی تو سولہ سو سے لے کر دو ہزار رپے تک فی منفروکت ہوئی تھی تو مکعی کے ریٹس مزید نیچے آنے کی وجہ سے کافی کسانوں نے مکعی ٹالوں پر اور سائلٹ بنانے کے لیے خرید و فروکت شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے جو پرانی مکعی ہے وہی صرف مارکٹ میں کم مقدار میں رہ چکی ہے جبکہ نئی مکعی کی بات کریں تو وہ کافی زیادہ سائلٹ اور ٹالوں پر فروکت ہو رہی ہے تو ناظرین دیکھا جائے تو دسمبر کے مہینے میں مکعی کے ریٹس میں کچھ اضافہ دیکھنے کو ملے گا لیکن ابھی جو فیلحال ہے مارکٹ رکھ چکی ہے مکعی اکسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور فیڈ مل والوں نے مسلسل ریٹوں میں پچاس سو کی کمی کی جس کی وجہ سے اب ریٹ دیکھا جائے تو اٹھارہ سو دو ہزار اکیس اور پیہ تک فروکت ہو رہے ہیں فی من تو اب بات کرتے ہیں مونجی کے ریٹس کی تو اس سیزن میں بھرپور مونجی آ رہی ہے گجستہ سال کے نسبت دیکھا جائے تو چالیس فیصد پیداوار بھی زیادہ ہے اور پندرہ سی پر نو کے ریٹس سٹارٹنگ میں ستونجہ سو روپے تک گئے تھے لیکن ابھی مارکٹ چار ہزار سے پنتالیس سو اور چھیلیس سو کے درمیان ٹریول کر رہی ہے لیکن اب اس میں بھی مزید اضافہ ہوگا ابھی جب چاول کی اکسپورٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو ابھی جو کافی جگہوں پر ریٹوں خرید و فروکت ہو رہی ہے پندرہ سیرو نو کے ریٹس کی وہ چھتی سو سے لے کر چارہ ہزار کے درمیان ہو رہی ہے سال ترتالیس سو سے لے کر چورتالیس سو پنتالیس سو روپے تک بھی فیمن فروکت ہو رہا ہے تو آرف والا غلہ منڈی میں مکہی بارہ تیرہ موچر مکہی انیس سو سے لے کر انیس سو پچاس روپے تک دو ہزار روپے تک فروکت ہو رہی ہے جبکہ چونہ سے پندرہ موچر مکہی وہ اٹھارہ سو سے لے کر انیس سو روپے تک اور ڈیمج مکہی پندرہ سو سے لے کر ستارہ سو روپے تک اور ونڈا کوارٹی مکی بارہ سو سے لے کر پندرہ سو رپیہ تک تل تلی کے ریٹس کی بات کریں تو سولہ ہزار پانسو سے سترہ ہزار دو سو رپیہ تک کپاس کے ریٹس کی بات کریں تو کپاس اس ٹھم شدید مندہ ہے چھ ہزار سے لے کر چھ ہزار سات سو پچاس رپیہ تک گندم ریٹس کی بات کریں تو ترتالی سو سے لے کر پندالی سو رپیہ تک اور مونجی پندرہ سفر نو کے ریٹس کی بات کریں تو چھتی سو سے لے کر پنتالی سو پچاس رپے تک اور سولہ بنوے کے ریٹس کی بات کریں تو چھتی سو سے لے کر پنتالی سو پچاس رپے تک ایری فین کے ریٹس کی بات کریں تو تین ہزار سے لے کر بتی سو رپے تک فی منفروکت ہو رہی ہے اور سوپری کے ریٹس کی بات کریں تو تین ہزار سے لے کر تین ہزار سات سو پچاس رپے سے آٹھ سو رپے تک فی منفروکت ہو رہی ہے ناظرین دیکھا جائے تو اس سیزن میں سوپری کے ریٹ اچھے ہیں اور پندرہ سفر نو کے ریٹس ابھی مارکٹ میں کچھ آنے والے وقت میں تھوڑی بہت ہی نمائیہ کمی دیکھی جا سکتی ہے لیکن بہت ہی جلد اس کے ریٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور آگے کہنات گیانہ اکیس کی بھی آمد ہونے والی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ مارکٹ پہ تھوڑا اثر دباؤ آئے گا لیکن مارکٹ جلد ہی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی جی تو ناظرین یہ تھی اب تک کی ریٹوں کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس امید کتا ہوں بھائیوں کے پسند آئے گی تو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے تمام بھائی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ